نہ اسی کوئی کشتیاں کرانے کے قائلہ کیا ہوں جناب بذرگن یہ کشتیاں اسی قدی بھی نہیں کرائیں اسی کہنے ہیں انجوی وعبات انجوی وعبات آپ بڑا آپ کو مولوی پتہ کوئی نہیں ہے انہیں اور بہن کے مسئلے کرنے ان کے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس وقت نبی تھے کہ نہیں میں کہا چھوڑے تو اپنی گل کا تو حضور کے بارے میں چھوڑ تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرتے مولویاں پھر باسا چھڑیاں کل ہی جزی دیاں پھر امام احمد رضا بولیا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں کیوں جی کیوں جی میں پھر پوچھا ہوں مولوی بڑی پریشان ہے پیدا ہونے ہیں جو نے ایک گل کی تھی جو نے مولوی ہے قبر دے نشان بھی ملٹ گیا ہاں جی کہتے بڑے بڑے عالم سنت انہوں نے نامی لوگ بھل گئے میں کہا گالویچ ہو رہے ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر انہوں نے کل مولوی آپڑے کا نہیں پتہ تُو کا تو جمعہ آپڑی کل کرا حضور کے بارے میں تُو باتیں کرتا ہے حضور کی شان یہ ہے نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبید کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں پھر کی ہویا جو رمزیں کھلی عزل کی نہا تمہارے لئے یہ حضور کی شان ہے یہ رسول اللہ کی شان ہے اور مولا ہے کائنات کہ میں کچھ نہ جی دس ہو جی کیوں جی نہ تیرے پترہ نے کوئی لوڑ ہے نہ میرے پترہ نے کوئی لوڑ ہے تم ہی کہتے پترہ نے بٹھا کہ دسے آ حضور کا چیرہ انور ایسے تھا تیرے پتر ٹیم ہی کوئی نہیں تو ایف ای بی اے جی کرایا ایف ای بی اے کبر بس میں تو سیدھا سادھا مسلمان تھا بد عقیدات بے عقیدات خوش عقیدہ روو بے عقیدے مت بڑو جب حضور دی گل ناوے تیرے کب او بابا گل سٹ او حضور دی غلام تسی جی بیٹھے ہو تیرے کمیں چمک رہے ہیں بس ای بات ایدی تکیمت پہنی مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی رحمت کی نگاہ مجرموں کو پتر کو لنس جانا ہے کیا مکم یار یار کو لنس جانا ہے ماں پتر کو لنس جانی جنہ زنانی کو لنس پہنی تیرے اللہ حضور فرمان دین پھر منظر کی ہونا ہے ہر بندہ کبے گا نپے گا آج کوئی نہیں بچ آج کوئی نہیں بچ تیرے اللہ حضور فرمان دین مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی اے رحمت کی نگاہ ماں بلاؤ تیرات جڑے لبائک دنہ رہا لاندس لبائک یار رسول اللہ اورو چلے آنے دائیں بائیں لوگاں اپنی جنا مسجدہ سے گھرہ ہوتے لیٹنگ کی تھی میں آکھیں یہ کی آلہ حضورت بریلوی کوئی پوچھا آلہ حضورت فرمان دین کہ تنہ پتہ نہیں صدقے سے نام کے میں قربان سے کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام میں کہا جی پھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان جدھر بھی گل کرو گئے جیدھر بک بک کر رہے ہیں صحابہ ملاد منایا گل انہوں بھی خود کیتے بغیر چاہرہ چلی نہیں انہوں بھی کہنا ہے اے یہ کہ صحابہ ملاد منایا ملاد دا نہ ہونا بھی لڑا ہے لیکن گل ہو رہے بیچ انہیں جیدھر لڑا ہے ہو تو بلی تھی نہ لڑا ہے صحابہ ملاد منایا میں کہا نہیں صحابہ ملاد کتے منایا چلی ابان مولدہو انتیب انسریاتی بمبتدہ منہو مختتمی اے ملاد یاو منتفرز فی الفرسو انہمو قد انزرو بحلول البوس ونکمی و بات ایوانو کسرا و و منصد انک شمل اصحاب کسرا غیر ملتائمی ون نارو خامدت الانفاس من اسف نالے ون نارو سائل این من صدمی و سا ساوت و انغادت بحیرت و رد وارد و آب الغیزحین زمین کہ انہ بن نار ما بالمائی من بلل حزنم و بالمائی ما بالنار من درمی والجن و تاتف والنمار ساتیتن والحق و يظہر من مانم و من غلمی عمو و سمو فیلان البشائر الامت اسمہ و بارکت الانزار الامت شمی من بعد ما اخبر الاقوام قائنهم بئن دینهم الموجلم یکمی و بعد ما آینو فی النفق من شعب ان قدد وفق ما فی الارد من سنمی حتی غدان طریق الوحی منحزم من الشیاطین یکفو عصر منحزمی کانمہم حربن عبدال و براتن او آسکرن بالحسام راحت ارمی نبزم بھی باد تسبیح ببتن ما نبز المصبح من نحشاء ملتقی مرے آنکھوں مولا تشریف لائے تو کس طرح بادشاہ دا محل ٹوٹ گیا اے کیوں یااااااا بس بس حضور آگیا بس 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 حضور آگیا بس اگو پانی بن گئی پانی اگ بان گئی پانی ہوں جی کہوں یاااا جیڑے باطلا ننو نینا پانی پلان دیا سنو امرا بول گئیاں انہاں کہا صبیل تنیر ادھر جا رہی سی انہاں ادھر کیوں جا رہی انہاں کہا تو ننو پتنی حضور آگیا ہے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے راتی شیطان اتے چڑے یا گو جناب آگ دے گوڑے آئے انہا کہا کی بڑے آپ پہلے چاہم دیسی انہا کہا تو انہوں پتہ نہیں حضور آگے بادشاہ واند یا زمانہ گنگیاں ہو گئی انہا کہا کی بڑے آگے انہا کہا تو انہوں پتہ نہیں راتی حضور آگے مضعت نہیں کہا لے حضور آگے اے پورا امام بوسیری نے انوان بڑیا حضور دی مولے دنے ساڑھے علماء سے رہے گئے شیرنی تشریح کر دیں بارہ گل مگدے ادھر ادھر گل کرنے کی لوڑی کو جن بھی بولو تھے حضور آگے حضور آگے حضور آگے مکہ مکرمہ جو بسرہ شام چلتے ہونا دیا گردنا دیکھ لئی میں کہا اکمال حضور دی نور نہیں مندے ملے حضور دی جان فرما دیا حضور دی جنوہ گری ہوئی مکہ تو بسرہ شام ہو میں بیٹھ کیا یہاں اتنا بسرہ ہے نا بسرہ عراق ہے اے میرے آقا جی تشریح آبی تو باد ہویا بسرہ شام جڑا ہو مدینہ ہوتے بلک شام ہے میں بیٹھ کیا یہاں حضور دی اونٹنی مبارک جیڑے قدم لگتا تھا نا جی چودہ سال دی عمر حضور دی تشریح لے گئے مسجد سلاوتی نے یوں بھی بنائی بڑھے بڑھے پتھرانا اس مسجد سے میراب دناڑ پتھر پہ ہویا حضور دی اونٹنی مبارک نے پاؤں لائے میں کہا مالے کی بڑھے آن کہتا تیری نگاہ نا سے